اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقہ تیس کڑوڑ ڈالر ملنے پر خوشیاں منا رہی ہے ہمارے ملک کا یہ حال ہو چکا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ایاز میر کی نججی ٹی وی پروگرام میں گفتگو سراجلک کے سیاسی بوران کم کرنے کی کوشش کے حوالے سے کہا کہ خوشی کی بات ہے کوئی تو کوشش کر رہا ہے صرف حکومت والوں کا مسئلہ ہو تو وکلا یہ کوئی بڑا جا سکتا ہے لیکن مسئلہ حکومت کے بڑوں کا ہے ایاز امیر نے کہا کہ حکومت کے بڑے ڈرے ہوئے ہیں پہلے انہیں منایا جائیں کہ آپ دل سے ڈر اور خوف رکال لیں کہ کچھ نہیں ہوتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو محول اس وقت بن چکا ہے پہلے کبھی بھی نہیں تھا ہوای نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ سمی ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر اعتجاجی کیمپ کا اعلان کہ سوار کے دن سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس سق تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں ہے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سینن آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر